اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دبائی کا ڈرائیونگ لائسنس کتنے میں بنتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اگر آپ کے پاس اپنے ملک کا لائسنس ہے تب آپ کے کتنے پیسے لگیں گے اگر آپ کو گاڑی بلکل چلانا نہیں آتی تو آپ کے کتنے پیسے لگیں گے بہت سارے کومنٹ آ رہے تھے اس ٹاپک کی اوپر تو میں نے سوچ ہے ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں ہر ایک سٹیپ کی کاسٹ بتا دیتا ہوں کب کب آپ کو کتنے کتنے پیسے دینے اور اگر آپ کے پاس اپنے اپنی کنٹری کا لائسنس ہے تب آپ کا کتنا ہرچائے گا ان ڈیٹیل بات کروں گا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایس یوٹیوب آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی کہ اگر آپ کے پاس اپنی کن نظر کا ٹیسٹ کرانا ہے یہاں پر کہ کہیں پہ سو درم فیس ہے کہیں پہ ڈھیڑ سو ہے تو آپ نے ڈوننا ہے کہ سو درم والا کون سا ہے تو جس ایریے میں آپ رہتے ہیں آپ بہتر ہے کہ سکول سے نہ کرائیں باہر سے کروا کے جائیں تو سو درم میں آپ کا یہ ٹیسٹ آئی ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ جائیں گے جی فائل اوپن کرائیں گے اپنی فائل اوپن کرواتے وقت اگر تو آپ کے پاس اپنی اپنی کنٹری کا لائسنس ہے تو آپ کو بیس کلاسیں یا دس کلاسیں depend upon کہ آپ کیسی driving کرتے ہو آپ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ کو گاڑی بلکل چلانا نہیں آتی then you have to take 40 کلاسز کیا اگر آپ کے پاس اپنی اپنی کنٹری کا کمپیوٹرائز لائسنس ہے دوسرا جی ایک تو کاپی والا لائسنس آتا ہے وہ نہیں چلے گا اگر آپ کے پاس کمپیوٹرائز لائسنس ہے اپنی کنٹری کا تو آپ کو دس سے یا بیس کلاسیں ماف ہو سکتی ہیں تو اس کے بعد جب کلاسیں آپ کی ہو گئی کلاسوں پہ آپ کو تقریباً پندرہ سو پندرہ سو سے دوہزار درم تک آپ کا کلاسز پہ خرچہ آ جائے گا اگر آپ کی چالیس کلاسیں تو پندرہ سو سے دوہزار آ جائے گا اگر آپ کی کم کلاسیں لائسنس آپ کا پانچ سال پرانا ہے تو آپ کو بیس کلاسیں وہ چھوڑ دیتے ہیں بیس کلاسیں آپ کو لینی ہے ان کلاسز کے آپ کو فیض جمع کرانی ہے جیسے جیسے آپ کلاسز لیتے جائیں گے جیسے جیسے آپ فیض جمع کر سکھاتے جائیں گے جب آپ نے اس کے بعد انٹرنل جو ہے آپ تو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں یہاں پر تھوڑی بہت اس کے بعد آپ کا پارکنگ ٹیسٹ ہوتا ہے پارکنگ ٹیسٹ کی فیس پانچ سو تین سو سے لے کر پانچ سو درم کے درمیان جب پارکنگ ٹیسٹ آپ پاس کر لیتے ہیں تب وہ آپ کو لے جاتے ہیں مین روڈ کی اوپر تو وہاں پر آپ کو کچھ کلاسز مین روڈ کی اوپر لینی ہے کچھ ڈے میں لینی ہے اور آخری چار کلاسز جو ہیں وہ آپ کو نائٹ میں لینی ہے اس کے بعد آپ کی ایک کچھی ٹرائی ہوگی جو سکول کا انسٹرکٹر لے گا اس کی آٹھ سو درم فیس ہے اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو فائنل ٹرائی کے لیے جو ہے وہ بیجیں گے آر ٹی اے والے مندے کے پاس مطلب کہ جو گورنمنٹ کا جو بندہ آپ کے ساتھ سے ٹیسٹ لے گا کہ اگر آئے اس کو گاڑی چلانی آتی ہے یا نہیں چلانی آتی ہے اگر آپ کچھی ٹرائی میں فیر ہو جاتے ہیں تو آپ کو آٹھ سو روڈے دوبارہ برنے ہیں اور اس کے بعد کچھی ٹرائی اپنے پاس کر لیے پھر آپ پکی ٹرائی میں جاتے ہیں فائنل ٹیسٹ بک کراتے ہیں اپنا تین سو سے لے کر پانچ سو درم اس کی فیس ہے جب آپ فائنل ٹیسٹ میں اگر فیر ہو جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ آٹھ کلاسیں لینی پڑیں گی تو ٹوٹل ملا کہ اگر آپ کے پاس پانچ سال کا لائسنس ہے اپنی کنٹری میں تو آپ کا خرچہ آ جاتا ہے آلموست قریبا چار ہزار سے لے کر پانچ ہزار درم تک آپ کا خرچہ آ جائے گا اگر آپ بالکل نہیں ہیں آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو پھر بھی آپ پانچ سے لے کر چھ ہزار درم میں اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی میں پتہ نہیں کتنی بار فیل ہوں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ٹھیکہ سسٹم سکولز میں مطلب کہ کچھ نو ہزار لیتے ہیں کچھ سات ہزار لیتے ہیں کوئی آٹھ ہزار لیتے ہیں جتنی دفعہ مرضی آپ فیل ہوں آپ سے دوبارہ چارچ نہیں کرتے وہاں سے لائسنس لے کے نکلتے ہیں یہ پیسہ آپ کو قسطوں میں پی کرنا ہوتا ہے لمسام اماؤنٹ ایک ہی دفعہ آپ نے پی نہیں کرنا مزید آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ کومنٹ میں پین کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ